موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear students data security and encryption آج lecture number 13 ہم شروع کریں گے ریویو کرتے ہیں last lecture میں ہم نے کیا پڑھا تھا last lecture میں ہم نے group ring اور field اس کے حوالے سے ہم نے details سے discuss کیا تھا finite field gfp اس کو ہم نے discuss کیا تھا and polynomial arithmetic in journal and gf2 power n کے حوالے سے ہم نے details سے discussion کی تھی آج ہم chapter number 6 styling کی جو بک ہے اس کا ہم پڑھیں گے جو ہے block cipher operation ہم نے block ciphers کے حوالے سے اس کے بیگ پہ جتی theory involved تھی ان چیزوں کو سارا details سے پڑھا تھا اب ہم جو ہے وہ block cipher ڈیس اور ڈیس کو پڑھا اس کے بیگ پہ جو theory use ہوتی ہے number theory اور finite fields اس کو ہم نے details سے پڑھا تھا اب ہم پڑھیں گے کہ block cipher کے اوپر ہم کون سے operation perform کر سکتے ہیں تو block cipher operation کون کون سے ہیں اس کو ہم اس chapter میں اس آج کے lecture میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ہم quotation دیکھ لیتے ہیں many savages at the present day regard their name as vital part of themselves and therefore take great pain to conceal their real name lest these should give to evil disposed person a handle by which to injure their owners multiple encryption and deaths given the potential vulnerability of deaths to a brute force attack there has been considerable interest in finding an alternative ہم نے deaths میں دیکھا تھا deaths ایک ایک اچھا انکرپشن کا standard ہے اس کو use کیا جاتا رہا لیکن اس میں یہ ہے کہ brute force attack اس میں اس کے chances ہیں اس میں theoretical بہت سے attacks exist کرتے ہیں اگر ہم deaths کی انکرپشن کرتے ہیں تو possibility بہت زیادہ ہے کہ وہ اس کو break up کیا جا سکے اس چیز کا alternative find کرنے کی ضرورت محسوس کی گی کہ کچھ ایسا ہمیں deaths سے علاوہ ہمیں کوئی ایسی strong قسم کا مل جائے جس سے ہمیں ہم اس کی انکرپشن اچھے طریقے سے strong سے کر سکے جس کو break نہ کیا جا سکے تو ہمیں کوئی ایسا سٹینڈرڈ یا ایسا کوئی انکرپشن کا algorithm ہم find کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک اپروچ is to design a completely new algorithm تو ایک تو یہ ہے کہ ہم totally new algorithm اس کو design کر لیں of which AES is a prime example تو اس میں یہ ہے کہ AES advanced encryption standard وہ ایک اچھی example ہے جو totally جو دیس سے different ایک ہم نے چیز اس میں دیکھی اس کو design کیا گیا another alternative which would preserve the existing investment in software and equipment تو دوسری اپروچ یہ ہو سکتی ہے ایک تو totally ہم نیا کوئی standard لیا ہے اور اس کو follow کرنا شروع دیں second یہ ہے کہ دیس جو ہے بہت سے ہارڈ ویرز کے انتر implemented ہے تو ہم کوئی ایسی approach کریں جو اسی کو use کرتے ہوئے آگے چلے اسی کو extend کرتے ہوئے آگے چلے to use multiple encryption with desk and multiple keys تو پھر اس میں یہ ہے کہ ہم desk کی multiple encryption کریں and اس میں جو multiple keys ہیں ان کو use کریں widely accepted triple desk three desk approach is examined تو اس میں پھر یہ ہے کہ مختلف approaches consider کی کہ کس طریقے سے ہم extension یا changes لا سکتے ہیں تو اس میں پھر three desk ایک propose کیا گیا جو کہ مختلف جنگوں پہ اس کو use بھی کیا گیا اور اس کو examine بھی کیا گیا اس کی کیا functioning ہے یا اس کی کیا جو ہے وہ utility ہے clear replacement of desk was needed تو overall اگر ہم دیکھیں تو basically multiple encryption کے حوالے سے ہمیں یہ ہے کہ desk میں جو کہ اتنے attacks تھے practically کہ اس کو break اپ پیا جا سکتا تھا اور بہت کی ایسی سائج کی گئیں جو کہ اس چیز کو شور کرتی ہیں انشور کرتی ہیں کہ desk اس کو break اپ کیا جا سکتا ہے تو پھر AES Advanced Encryption Standard یہ اس کو پھر کیا گیا نیا ایک سائفر جو ہے وہ create کیا گیا جو کہ اس کو break اپ کرنا جس کو مشکل ہے پھر 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 اس آلٹینیٹیو ہے یا اس کی strength ہے اس کو improve کیا جا سکے اور triple ڈیس اس کے لئے ایک best example select کی گئی کہ triple ڈیس سیمپل یا سنگل ڈیس سے زیادہ بہتر کام کر رہا ہے ہم بات کہ رہے ہیں ٹرپل ڈیس کی تو سنگل ڈیس تھا اس کے بعد پھر ہم نے ڈیریک ٹرپل ڈیس پہ ہم نے اس پہ ایکسپیرمنٹ کیا تو ڈیس بھی ہو سکتا تھا تو اس پھر ڈیس کیون ڈیس کیون نہیں یوز کیا جا سکتا بکا اس سیمپل افرم آف ملٹیپل انکریپشن سٹیجز اور ٹو کی ڈیس تو اس میں انکریپشن تو اس میں یہ ہے کہ کنسیڈریشن یہ تھی کہ یہ کنسرن تھا کہ اس میں جو ٹو کیز بیسیکلی یوز ہوتی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ٹو کیز کے ایکولینٹ کوئی سنگل کی مائٹ بی یوز ہو تو نوٹ لائکلی بٹ فائنلی پروف ایز ایمپوسیبل ان نائنی نائنی ٹو پھر نائنی نائنی ٹو میں اس چیز کو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ ڈبل ڈیس جو ہے وہ ایک سیکیور قسم کی وہ ہمیں انکریپشن نہیں دے گا مور سیزیس لی میٹ ان دی میڈل اٹیک اس میں یہ ہے کہ میرے چانسز ہیں کہ اس کو اس کے اوپر بھی ڈبل سنگل اگر ڈیس ہے یا ڈبل ڈیس دونوں میں بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے تو it is a known plain text attack that is have known pair peace and see plain text and cipher text attempts to find by trail and error a value of x in the middle of the double das encryption of the pair تو وہ middle میں اس کو trial and error کی base پہ find کر دے گا اور x کی value اگر وہ find کر لیتا ہے then اس کو break کر سکتا ہے تو chances of this are much better at 2 power 56 than exhaustive search at order of 2 power 11 2 a e s is a new cipher alternative could use two dash encryption on each block cipher text ہم کیسے ملے گا ہم اس کے پر double plain text پر encryption key one apply and then key two key encryption اس کے پر apply کر کے ہم cipher text get کریں گے concern at time of reduction to a single stage meet in the middle attack اس میں ہو سکتا ہے problem یہ attack ہو سکتا ہے تو works whenever use a cipher twice and since اس پہ جو ہمیں x value ملتی ہے وہ plain text key apply and then cipher text c is decryption key apply so either ہم encryption plain text or decryption cipher text which is equal to x attack by encrypting plain text p with all keys and stores then decrypt c with keys and match x value so اگر ہم اس کی encryption کر value store کر لیں اس کی decryption کر value store کر لیں اور اس کو x کے ساتھ compare کر لیں تو اگر x value get کر لیں تو then ہم اس کو break کر سکتے ہیں can show take order of two power fifty six step تو اس میں یہ ہے کہ two power fifty six step میں اس چیز کو کیا جا سکتا ہے تو اس لیے جو ہے ڈبل ڈیس سیکسیس فل نہیں رہا اور اس کو پریکٹیکلی اس کو implement کرنا بھی جو ہے وہ سیکیور نہیں تھا اس کے بعد ڈیس 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 کا کونسپٹ آیا ڈیس 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 جو ہے popular ہے has been adopted for use in key management standard اور اس کو پھر مختلف جگہوں پہ key management standard میں اس کو use کیا گیا جیسے AANSX 9.17 and ISO 8732 اس میں اس کو adopt بھی کیا گیا currently there are no practical crypto analytic attack on 3 deaths practically کوئی ایسے attacks exist نہیں کہتے copper smith note that the cost of a brute force key search on 3 deaths is on the order of 2 power 1,1,2 تو یہ بہت بڑی اتنی زیادہ اس کے اوپر key search کرنا find کرنا ایک بہت زیادہ time consuming ہے which is equal to 5 into 10 power 33 تو 2 deaths کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا 2 power order of 2 power 56 جو کہ اتنی بڑی نہیں بنتی although وہ بھی ایک بڑی جو ہے وہ figure ہے پر 2 power 1,1,2 جو ہے کہ ایک بہت بڑی وہ ہے اس کو find کرنا یا break کرنا ایک مشکل task ہے estimates that the cost of differential crypto analysis suffers and exponential growth compared to single deaths exceeding 10 power 52 اگر اس کو single سے کریں تو یہ اس سے 10 power 52 times exceed کرتی ہے several proposed attacks on 3 deaths that although not currently practical give a flavor for the types of attacks that have been considered and that could form the basis for more successful future attacks hence must use 3 encryptions would seem to need 3 distinct key but can use 2 key with encryption decryption encryption sequence two key we perform ciphertext how can we get plaintext encryption key one then decryption key two and then encryption key one then we ciphertext get encryption and decryption equivalent in security if k1 and k2 equal then can work in the single dash this is standardized in these x9.17 and iso 8732 as a standard use no current non practical attacks and several proposed impractical attacks might become basis of the future attacks this triple dash with two key no attacks exist نہیں but in future this thing can happen that attacks can happen and those attacks in future we have new encryption techniques or algorithm to consider attacks to overcome کم کیا جا سکتا ہے اٹیکس کرنٹلی نون اپیر امپریکٹیکل ٹرپل ڈیس کے بھی جو جتے بھی اٹیکس ہیں وہ امپریکٹیکل ہیں اینیون یوزنگ ٹو کی تھری ڈیس می فیل سم کنسرن دس مینی ریسرچر نو فیل کہ تھری کی ڈیس اپریکٹیکل آلٹرنیٹیو اس میں تھری ڈیس ایک اچھا سٹرانگ قسم کا سٹینڈرڈ سمجھا جا رہا ہے اس لئے بہت سے ریسرچر اس کو سیلیکٹ کر رہے ہیں اپنے ایکسپیرمنٹس کے لئے تھری کی تھری ڈیس ایفیکٹیو کی لینٹ آف وان سکسٹی ایڈ بیٹ اس میں جو کی کی لینٹ ہے وہ ہم وان سکٹی ایڈ بیٹ تک یوز کر سکتے ہیں ای نمبر آف انٹرنیٹ بیسٹ اپلیکیشن ایف ایڈاپٹیو کی تھری ڈیس تو بہت سی انٹرنیٹ بیسٹ اپلیکیشن ہے انہوں نے اس کو اپنے اس میں یوز بھی کر رہے ہیں اپنی اپلیکیشن پہ جس میں پی جی پی ایڈ ایس مائم اس میں ٹری ڈیس جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے اب ہم بات کریں گے موڈ آف اوپریشنز کی موڈ آف اوپریشنز بسیکلی کیا ہیں کہ ڈیس اور اینی بلوک سائفر فارم ایک بیسک بیلڈنگ بلوک تو کوئی بھی بلوک سائفر ہے وہ ایک بیسک بیلڈنگ بلوک بناتا ہے which encrypt اور decrypts ایک فکس سائز آف فکس سائز بلوک آف ڈیٹا تو وہ جیسے ہم نے بات کی کہ جتنے بھی موڈن آف سائفر ہیں وہ انکلیڈنگ ڈیس اے 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 سارے بلوک کیوں پر کام کرتے ہیں تو فکس سائز آف بلوک کیوں پر انکرپشن آف ایک بلوک کیوں پر انکرپشن آف ایک بلوک کیوں پر انکرپشن پر فارم ہوتی ہے تو ہمیں ان پیکٹس میں ہم اوربیٹریری اماؤنٹ آف ڈیٹا کو بھی ہینڈل کرنا پڑتا ہے which may be available in advance in which case a block mode is appropriate تو جو ہمیں پہلے سے available ہوتا ہے ہم اس کو پھر block mode کے لیے اس کو use کہتے ہیں may only be available a bit bite at a time in which case stream mode is used تو سم ٹائم ایسا ہے کہ اگر ہمیں بلوک کی فارم میں available ہے تو then ہم بلوک کی فارم میں اسے use کرتے ہیں لیکن سم ٹائم ہمیں وہ بلوک کی فارم میں اگر available نہیں ہے bit یا bite کی فارم میں available ہے تو then ہم اس کو اس طریقے سے use کر سکتے ہیں تو to apply a block cipher in a variety of application five mode of operation have been defined by NIST SP 800 238A تو اس کے بہت سی applications ہیں جس کو ہم mode of five mode of operation اس کو کہتے ہیں اس کے five modes ہیں basically جن کو ہم دیکھتے ہیں one by one detail میں کیا وہ modes ہیں in essence a mode of operation is a technique for enhancing the effect of a cryptographic algorithm تو basically mode of operation کیا ہے کہ basically ایک technique ہے جو cryptographic algorithm جو ہے اس کے effect کو enhance کرتا ہے اس کا جو بھی وہ ہے اس میں enhancement show کرتا ہے اور adopting the algorithm for an application یا کسی application کی adaptation کے لیے اس کو use کرتا ہے such as by applying a block cipher to a sequence of data block اور a data stream تو جیسے ہم block cipher apply کرتے ہیں sequence of data کی اوپر یا data streams کی اوپر five modes are intended to cover a wide variety of application of encryption for which a block cipher could be used تو بہت اپلیکیشن ہے جس پہ ہم بلوک cipher کو ہم use کہ سکتے ہیں these modes are intended for use with any symmetric block cipher including triple dash and aes اور یہ triple dash اور aes میں in block cipher symmetric block cipher اور ان modes کو use کیا جا رہا ہے block cipher encrypt fix size block desk 64 bit block encrypt کرتا ہے need some way to encrypt decrypt arbitrary amount of data in practice تو ہم sometimes arbitrary data کو بھی handle کرنا پڑتا ہے تو اس پہ جیسے بھی ہم نے بات کی کہ nist sp 800 to 38 a جو ہے انہوں نے five modes of operation define کی ہیں have block and stream mode اس میں کچھ block mode ہیں کچھ stream mode ہیں to cover a wide variety of application کیونکہ کچھ applications میں بلوک کی فارم میں کام ہو رہا ہوتا ہے communication ہو رہی ہوتی ہے اور کچھ application میں جو ہے وہ streams کی فارم میں ہو رہا ہے تو وہاں پہ پہ ہم stream mode کو use کریں can be used with any block cipher اس کو کسی بھی block cipher کے ساتھ use کیا جا سکتا ہے اب ہم one by one موڈ کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو موڈ ہے وہ electronic code book book ECB the simplest mode is the electronic code book mode ECB mode in which plain text is handled one block at a time اس میں جو plain text ہے وہ ایک block ایک وقت میں handle ہوتا ہے and each block of plain text is encrypted using the same key اس کو پھر plain text encrypt کریں same key encrypt کریں code book means for a given key there is a unique cipher text for every bit block of plain text تو اس کے لئے ہر key کے لئے unique cipher text exist کرے گا تو code book اس کی ہم بنا لیتے ہیں therefore we can imagine a gignetic code book تو ہم ایک بہت بڑی code book پھر ہم imagine کر سکتے ہیں in which there is an entry for every possible b bit plain text pattern showing its corresponding cipher text for a message longer than b bit the procedure is simply to break the message into b bit block تو پھر اگر ایک message ہے تو بڑے سائز کا ہے تو ہم پھر اس کو break up کر کے b bit block میں اس پیڈنگ دی لاز بلوک ایف نیسیسری تو پھر ہم اس کی جو لاز بلوک ہے اگر اس کے ساتھ پیڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو پیڈنگ کر لیں گے آگے ہم دیکھیں کہ پیڈنگ کیا ہوتی ہے اور کیا جا سکتا ہے decryption is performed one block at a time always using the same کی ٹھیک ہے تو decryption ہمیشہ ہم اس کو one block at a time کریں گے اور کی بھی ہماری same ہوگی تو ECB is the simplest of the modes تو جتنے بھی اس کے modes ہیں ECB سب سے simple mode ہے and is used when only a single block of info needs to be sent تو اگر ہم میں صرف ایک block single block sent کرنا ہے تو پھر ہم اس کو ECB کو use کریں گے for example a session key encrypted using a master key تو اگر ہم اس طریقے سے send کرنی ہے information then ہم ECB use کریں گے اوکی ECB کے انتر ہم بیسی کیا کر رہتی ہیں message is broken into independent block that are encrypted جن کو ہم نے encrypt کرنا ہے سب سے پہلے ان کو بلوک میں break کر دیں گے each block is a value which is substituted تو like code book تو ہر value کو ہم اس طرح سے substitute کرتے ہیں code books اس کے بنتے ہیں اس لئے اس کا نام بھی code book ہی رکھا گیا ہے تو each block is encoded independently of the other block اس میں ہر block باقی block سے independent encoding ہو رہی ہوتی ہے ایک PI ہے plain text block ہے تو اس کے اوپر ہم encryption کی ساتھ کریں گے تو ہمیں cipher text اس کا مل جائے گا so uses secure transmission of single values تو اس میں ecb میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو single values ہیں ان کو اگر ہم نے transmit کرنا ہے تو ہم ecb block use کریں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ecb block کا کیا advantage ہے یا اس کی کیا limitations ہیں تو advantages and limitations of ecb for lengthy messages the ecb mode may not be secure تو ہم نے بات کی کہ small messages کے لئے ہے block کی form میں کر کے ہم ایک block کو send کر دیں then it is okay for ecb لیکن lengthy messages کے لئے ecb اتنا secure نہیں ہے if the message is highly structured it may be possible for crypto analysts to exploit these regularities اگر وہ structured ہے then اس کے پر کوئی بھی attack کر کے key find کی جا سکتی ہے کہ اس میں کیا pattern exist کرتا ہے if the message has repetitive elements with a period of repetition a multiple of b bits then these elements can be identified by the analyst can find this may help in analysis or may provide an opportunity for substituting and rearranging blog اس طریقے سے پھر ہم 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 analysis میں help مل سکتی ہے ECB is not appropriate for any quantity of data جہاں زیادہ data اس کے لئے ECB suitable نہیں ہے because reputation اس کے اندر exist کر سکتی ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں for example with graphics اس میں reputation exist کرتی ہیں because the blocks can be shuffled inserted without affecting the encryption decryption of each block its main use is to send one or very few blocks for example accession encryption key so ہم کچھ blocks کو send کرنا چاہیں تو اس کے لئے یہ زیادہ اچھا ہے message reputations may show in cipher text if aligned with message block particularly with data such graphics or with message that change very little which become a code book analysis problem تو اس پہ ان شورٹ کے اگر ہمارے پاس میسیجیز ہیں شورٹ میسیجز ہیں ان کو سینڈ کر سکتے ہیں جس میں repetition یا regularities نہیں ہے ان کے لئے یہ اچھا ہو سکتا ہے otherwise اس کو کیپٹا analyst ہے اس کو اس کی پائنڈ کر سکتا ہے ویکنس is due to the encrypted message block being independent اس میں یہ سارے blocks ہیں جو independent ہیں ورن able to cut and paste attack اس طرح کے بھی ہو سکتے ہیں cut and paste attack بھی ہو سکتے main use is sending a few block of data اب ہم بات کریں گے next cipher block chaining c b c to overcome the problem of repetition and order independence in ecb اب ecb کے اندر جو problem تھے repetitions کے اس کو overcome کرنے کے لئے ایک اور جو ہے وہ cipher بنائے گیا جس کا نام c b c ہے تو want some way to making the cipher text dependent on all blocks before it تو اس میں یہ ہے کہ سارے blocks ایک دوسرے کے اوپر depend کرنے چاہیے جو پریویس بلوک ہے نیکس بلوک اس پر depend کرنا چاہیے cbc provides this cbc دیتا ہے solution by combining the previous cipher block with the current message block before encrypting تو اس میں یہ مسئلہ تھا کہ وہ independent block سے یہاں پہ cbc میں یہ کہ ہم اس کی چین کر دیتے ہیں اور اس میں سارے بلوک ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں in effect we have chained together the processing of the sequence of plain text block means ہم نے اس کو چین کر دیا ایک دوسرے block b has no fixed relationship to the plain text block اس میں کوئی کسی سمکا اس کے اندر fix relationship exist نہیں کرے گا therefore repeating pattern of b bit are not exposed اس میں کوئی repeating groups بھی نہیں exposed ہو سائیں گے for decryption each cipher block is passed through the decryption algorithm تو decryption میں یہ ہے کہ اس کو decryption algorithm سے اس کو pass کرے گا the result is xor with the preceding cipher block to produce the plain text پھر اس کو xor کرے گے and then ہم plain text get کر لیں گے to produce the first block of cipher text and initialization vector is xor with the first block of plain text سب پہلے ہم ایک initialization vector i v جیسے ہم represent کریں اس کو کرنا پڑے گا first block of plain text سب and on decryption the initialization vector i v is xor with the output اس کو پھر output کے ساتھ کرنا پڑے گا of the decryption algorithm to recover the first block of plain text the initialization vector is a data block that is same size as the cipher block and is either well known sometimes often all zeros ہو سکتے ہیں or otherwise is sent ecb کی بات اگر ہم کریں تو encrypted just before starting cbc use cbc mode is applicable whenever large amounts of data need to be sent security تو ecb کا اس میں تھا کہ small data ہم sent کر نا چاہیں تو ecb کو use کریں but اگر ہم نے large amount of data sent کرنا تو cbc جو ہے وہ زیادہ suitable ہے provided that all data is available in advance تو اس میں صرف یہ ہے کہ ہمار پاس جتنا data وہ پاس advance میں available ہونا چاہیے for 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 email ftp web ہے تو اس میں ہم cbc ہی کر رہے ہوتے ہیں overall ہم دیکھیں cbc is broken into blocks linked together in encryption operation اس کو بھی blocks میں کرتے ہیں اور ان کو link کر دیتے ہیں each previous cipher block is chained with current plane block تو اس کو ایک دوسرے کے ساتھ chain کہ دیتا ہے previous کے ساتھ اس لئے اس کا نام جیسے chaining cipher block chaining ہے اس لئے اس کو یہ نام دیا گیا use initialization vector iv to start process اس پھر ہم اس لئے سے کہتے ہیں c minus one initialization vector اور then ہمارے پاس plain text اس کو x اور initialization vector and then اس پر encryption apply کر کے ہم جو cipher text اس کو get کر لیتے ہیں تو initialization vector prevents same p from making the same c تو اس طرح ہمارے پاس initialization vector سے ہمارے پاس p اور c جو ہے وہ same نہیں بنتے use کیا ہے کہ bulk data decryption کرنا ہو ہمیں encryption decryption کرنا ہو یا authentication ہمیں زیادہ required ہو ہم than cbc use کریں گے message padding کی ہم نے بات کی تھی اب دیکھ ہے message padding basically کیا ہوتا ہے one issue that arise with block mode is how to handle the last block اب یہ ہے کہ پرومم ہوتا ہے کہ ہم سارے بلوک سٹارٹنگ والے بلوک سے لے چلتے ہم لے لاز بلوک ہوتا ہے تو اس کو کیسے handle کرنا ہے which may well not be complete so maybe وہ complete بھی نہ ہو block so in general have to pad this block typically with zeros پھر ہم اس کو پیڈ کر دیتے ہیں and then must recognize padding at other end اور پھر دوسرے end پھر 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 ریکنیز بھی کرنا ہوتا ہے maybe obvious for example in text these پھر دیتے ہیں اور normally ہمارے ٹیکس میں زیرو نہیں کر ہوتا تو پھر پھر سکتا کہ یہ padding ہوئی ہے اور otherwise must explicitly have the last byte as count of how much padding was used including the count یا ہم explicitly show کرتے ہیں کہ یہ اتنی بیٹس ہے وہ padding کے لئے use ہوئی ہیں if this is done if the last block is and even multiple of 8 bytes has exactly the same form of pad plus count پھر اور اس کا count ہم show کریں گے then we'll have to add an extra block پھر ہمیں extra block add کرنا پڑے گا all padding show as to have a count in last byte at end of message must handle a possible last short block which is not as large as block size of cipher so ہم جو short block ہے جو cipher کا block ہے اس size کے اگر equivalent نہیں ہے تو ہم اس کو padding کے طرح کرتے ہیں تو padding میں ہم normally non data value use کر رہتے ہیں nulls وغیرہ use کر رہتے ہیں یا values zeroes بھی دے سکتے ہیں یا اس کا count بھی دے سکتے ہیں جیسے for example ہمارے پاس b1 b2 b3 and then 0 0 0 and then 5 ہے means that 3 data bytes then 5 bytes pad plus count ہمارے پاس 3 bytes ہیں ڈیٹا bytes ہیں اور یہ ہمارے پاس 1 2 3 4 and یہ ہمارے ریکوائر ایکسٹر انٹائر بلوک اوور دوس ان میسیج تو پھر ہمیں اس میں انٹائر بلوک میں اس کو کمپلیٹ کر کے آگے سینڈ کرتے ہیں تو جس میں ہمارے پاس 3 bytes ہیں اور باقی جو ہمارے پاس 5 zeros جو صرف پیڈنگ کے لئے یوز کیے گئے ہیں جو میسیج کے اندر جس کوئی میننگ نہیں ہے there are other more esoteric modes which avoid the need of an extra بلوک اس کے علاوہ اور بھی مختلف methods ہیں esoteric modes ہیں تو اس میں یہ کہ ہمیں extra بلوک کی ضرورت نہیں ہوتی advantages and limitations of CBC اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ cipher text block depend on all blocks before it تو جتنے بھی previous block ان پہ depend کر رہا ہوتا ہے تو any change to a block effect all following cipher blocks avalanche effect ہو سکتا ہے کسی ایک جگہ پہ کوئی چینج جاتا ہے کسی ایک block میں سارے blocks میں اس کا effect نظر آئے گا need initialization vector which must if sent is in clear attacker can change bit of first block by changing corresponding bits of iv initialization vector کو change کیا سکتا ہے hence iv must either be a fixed value as in eft pos یا تو وہ کوئی fix value ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ اس کو change کیا جا سکے یا اس کے درمیان جو attacker آتا اس کو کرنا مشکل ہو جائے اور send encrypted in ecb mode before rest of message اور message integrity must be checked otherwise تو پھر اس طریقے سے مختلف رکھوں سے اس کو چیک کر کے ہم اس چیز کو insure کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں stream mode of operations کی block mode encrypt entire block main need to operate on smaller units real time data اس کے اوپر ہو سکتا ہے تو convert block cipher into stream cipher sometimes ہم real time data ہے اس میں bits ہیں bytes ہیں تو ہم block mode کو use نہیں کر سکتے تو ebc اور cbc کو ہمارے لئے وہ suitable نہیں ہے then ہم stream modes کی اوپر آجاتے ہیں تو ہمارے پاس تین type کے stream modes ہیں ایک cipher feedback cfb mode output feedback ofb mode and then counter ctr mode use block cipher as some form of pseudo random number generator جس میں ورنام cipher کو use کرتے ہیں for aes des دونوں کے لئے اور any block cipher encryption is performed on block of b bits ٹھیک ہے اس میں block cipher use کر رہے ہوتے ہیں however it is possible to convert a block cipher into stream cipher cipher تو ہم کسی بھی block cipher cipher stream cipher cipher میں convert کر سکتے ہیں using one of the three mode to be discussed there تو cfb کو use کرتے ہوئے ofb cipher pad a message to be an integral number of blocks تو stream cipher cipher ہم ڈھائم پیڈ کی ضرورت نہیں پڑتی it also can operate in real time real time میں operate کر سکتا ہے thus if a character stream is being transmitted each character can be encrypted and transmitted immediately using a character oriented stream cipher block cipher as a pseudo random number and to combine these random bits with the message one desirable property of a stream cipher is that the cipher text be the same length as plain text so اس کی جو stream cipher کے اندر یہ ایک important property جو exist کرنی چاہیے کہ cipher text اور جو plain text اس کا size سیم ہونا چاہیے if 8 bit characters are being transmitted so each character should be encrypted to produce a cipher text output of 8 bit so اگر 8 bit transmit ہو رہا ہے then output بھی 8 bit کی ہونی چاہیے if more than 8 bit are produced transmission capacity is wasted so اگر اسے زیادہ ہوگا پھر وہ useful نہیں ہوگا وہ capacity کو ویسٹ کر رہا ہوگا cipher feedback cipher feedback cfb ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ cfb کیا ہے basically so cipher feedback cfb mode is one alternative as with cbc the units of plain text are chained together تو جیسے جیسے cbc میں وہ ان کے درمیان چیننگ ایک بلوگ سارے independent ایک دوسرے کے اوپر ہیں ایک دوسرے کے ساتھ چیند ہوئے ہوئے ہیں so that the cipher of text of any plain text unit is a function of all the proceeding plain text in this case rather than unit of b bits the plain text is divided into segment of s bits تاب یہاں پہ ہم blocks کی form میں نہیں کریں گے cfb کے اندر ہم streams کے طرح کریں گے تو ہم اس کو segments کو s bits میں divide کریں گے input to encryption function is a b bit shift register that is initially set to some initialization vector تو اس میں ہم سب سے پہلے bits میں کرنے کے بعد پھر ہم اس میں initialization vector اس میں کریں گے initial جو اس میں values ہوں گی the left most most significant s bits of the output of the encryption function are xor so left most xor ہوں گی with the first segment of the plain text p1 p1 کے ساتھ to produce the first unit of cipher text so c1 کو produce کرنے کے لیے left most bits ہیں وہ plain text xor ہوں گی which is then transmitted what will transmit ہو گی in addition the content of the shift register are shifted left by s bit to s bit shift b ہوں گے jitnے bho its contents c1 is placed in the right most least significant s bit of the shift register this process continues until all plain text units have been encrypted so this thing c1 then right most then all have process complete plain text encrypt the process continues until all plain text units so plain text cipher ciphertext ciphertext x or with the output of the encryption function encryption function that is used not the decryption function so cfb was to consume as much of the random output as needed for each message unit bit ya byte ki form me before bumping bits out of the buffer and re encrypting this is wasteful though and slow the encryption down as more encryption are needed so it extra wasteful and process also slow and wastage will to generate a block of random bits consume them as message bit bytes arrive and when they are used up only then feed a full block of cipher text back so when all consume then feed back it will give it this is CFB 64 or CFB 128 mode depending on the block size of the cipher used for example DES and AES DES or AES we use 64 and 128 mode CFB use cipher is usual choice of for quantities of stream oriented data so where there are streams are stream oriented data so we use CFB and for authentication use so we use cipher cipher feedback cipher cipher overall if we discuss it then message is treated as stream of bits and we use to the output of the block cipher result is feedback for the next stage which is the result is next stage for the feedback to be used so this the name cipher cipher so standard allows any number of bits 1 8 64 or 128 8 we use to be feedback denoted by cfb 1 cfb 8 cfb 64 and cfb 128 most efficient to use all bits in block 64 or 128 so what do we in that we have as we have said with plain text which is initialization vector we encrypt and xor and then cipher text get so cfb uses to see stream data encryption and where authentication requires advantages and limitations we talk about cfb advantages and limitations most common stream mode is used when data arrives in bits or bytes so data bits or bytes form so we use stream cipher limitation is needed to stall while do block encryption after every s bits block cipher is used in encryption mode at both ends xor xor error propagated for several blocks after the error now now let's output feedback ofb an alternative to cfb is ofb cfb mode is similar in structure to cfb so feedback output feedback mode cfb we have seen that the output of encryption function is fed back to the shift register in ofb where as in cfb cipher text unit is feedback to the shift register so cipher text is that the output of encryption function has feedback used to other differences is that the OFB mode operates on full block of plane text and cipher text now this is block mode not only as bid now here if we use cfb in bits or stream when we use advantage is that firstly they can be computed in advance which is good for brush traffic so ہم سب سے پہل اس کو advance بھی کمپیوٹیشن کر لیتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ traffic ہے برسٹی traffic ہے وہاں کے لیے یہ زیادہ useful ہو سکتا ہے secondly any bit error only affects a single bit thus this is good for noisy link for example satellite tv transmission ان کے لیے ہم OFP use کر سکتے ہیں OFP basically message is treated as stream of bits output of cipher is added to message output is then feedback اور اس پھر ہم کس طریقے سے کھا رہے ہوتے ہیں initialization vector ہم اس کا feedback find کرتے ہیں اس کو plain text کے ساتھ ایک so r کرتے ہیں then ہم cipher text get کر لیتے ہیں feedback is independent of message can be computed in advance uses اس کے کہ stream encryption اور on noisy channels جس میں یہ کہ اگر noisy channels ہیں تو اس میں ہم stream encryption کر سکتے ہیں advantages and limitations کی بات کرتے ہیں OFB کی as with CBC and CFB the OFB mode requires an initialization vector تو اس میں بھی ہمیں initialization vector کی ضرورت ہے in the case of OFB the initialization vector must be non that is the initialization vector must be unique to each execution of the encryption operation تو ہم اس کو ایک ہی دفعہ unique value sent کر رہے ہوتے ہیں جو کہ second time اس کو use نہیں کیا جا سکتا ہے the reason for this is that the sequence of encryption output block OI depends only on the key and the initialization vector the key اور ان دون پہ depend کرتا and does not depend on the plane text so plane text پہ depend نہیں کر رہا ہوتا therefore for a given key and initialization vector the stream of output bit used to XOR with the stream of plane bit text when plane text bit is fixed it means کہ اس پہ depend نہیں کہ رہا تھا ہم پہلے سے اس کو fix کر سکتے ہم اس کو XOR کر سکتے ہیں if two different message had an identical block of plane text in the identical position then an attacker would be able to determine that portion of the O stream تو اگر ان میں میسیج میں کوئی identical block plane text میں exist کرتے ہیں تو then attacker definitely اس کو find کسے گا so one advantage of OFB method is that bit error in the transmission do not propagate so اب یہ ہے کہ جیسے میں بات کی اس میں نوزی کے حوالے سے لے چل رہو ہوتا تو جہاں پہ errors آتے ہیں ان کو پروپوگیٹ نہیں کر رہا ہوتا the disadvantage of OFB is that it is more vulnerable to the message stream modification attack than CFB لیکن اس کے disadvantage ہے کہ CFB کے مقابلے میں vulnerable ہے اس کے پر attack message stream modification کی جو attack سے وہ کیے جا سکتے ہیں OFB has a structure of a typical stream cipher so یہ stream cipher typical structure ہے in that the cipher generates a stream of bit as a function of initial values and key so اس میں initialization values اور key اس میں as input use ہو رہی ہوتی ہے the stream of bit is x odd with the plain text so stream of bits co plain text سے x odd کی receiver need to remain in synchronization in sync اور all data is lost تو اگر وہ دونوں اس میں رسیور دونوں سنگ میں ہیں تین ٹھیک جو communication ہوگی otherwise data لاؤس ہو جائے گا also research has been has shown that one should only ever use a full block feedback that is OFB 64 or 128 mode hence OFB encrypts plain text a full block at a time where typically a block is 64 or 128 bit overall hum is ke advantages which needs an initialization vector which is unique for each use if ever reuse attacker can recover output find attackers find it we can pre computation bit error do not propagate this is advantage that bit error propagate not propagate but disadvantage is vulnerable to message stream modification so it can modify streams change arbitrary bit by changing ciphertext so if ciphertext change can come into change sender and receiver must remain in sync synchronized otherwise data lost only use with full block feedback research has shown that only full block feedback should ever be used so it means that we need to block block feedback to use to use now let's counter ctr counter in new mode though proposed early on so in those streams after a new mode came similar to ofp but encrypts counter value rather than the feedback value now this counter value goes on feedback value on this depend doesn't so this value will get initialization value and then we get the output with plain text xor and get so must have a different key and counter value for every plain text block now it is different key and different counter value which never used re use use one time use 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 uses high speed network encryption where we need high speed network encryption we need CTR use advantages and limitations on can do parallel encryption in hardware and software can pre-process in advance of need good for bursty high speed links network high speed links CTR counter best chr random access to encrypted data blocks random access could as other modes counter CTR is more security never have cycle less than 2 B but must ensure never reuse key counter value so only this difference is key or counter values once use and not reuse otherwise could break OFB otherwise if counter values or key can break or try to do XTS AES mode اس پہ بات کرتے ہیں need mode for block oriented storage no extra room in sector data only disk address by sector number جو disk address ہے وہ sector number کے لئے ہوں گے اور encryption can only take key externally encryption can also use sector number block number تو ہم encryption اس کو sector number number یا block number کے لئے اس ہم کہہ سکتے ہیں XTS جو AES mode ہے اس میں access to any sector should be independent of the other sector ہر sector کے اوپر ہم independently sectors کے اوپر blocks کو ہم ایکس سکتے ہیں must prevent attack that copies sector to unused sector then request decryption تو یہ جو بھی attacks ان کو prevent کرے گا جو copy کرتے ہیں sector to unused sectors کو اوکی and new mode for block oriented storage use IEEE standard اس میں اس کو use کیا گیا concept of tweak block cipher اس کے اندار ہم ملتا ہے جس میں اس کو change گیا سکتے ہیں block ciphers کو different requirement to transmitted data uses AES twice for each block تو اس میں ہم اس طرح سے mathematically کہ سکتے ہیں کہ ہم روپس جو I is a tweak ہے اور J کرتے ہیں اس کی 2 کے ساتھ and then پھر ہمارے پاس جو plane ٹیکس ہے اس کو ہم اس کے ساتھ X وار کرتے ہیں جو اس کا T value آئے گی and then اس کو key 1 کے ساتھ ان کرتے ہوئے X وار کر دیں گے T J کے ساتھ اس طرح سے ہمارے پاس یہ جو بلاغ پل بلاغ تو ہر سیکٹر میں ملٹی بلاغ ہو سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کی advantages and limitations کے حوالے سے efficiency کیا ہے can do parallel encryption hardware software میں parallel کر سکتا ہے second random access to encrypted data block اس میں یہ ہے ان encrypted data block randomly ان کو access کسی بلاغ کو اوپر کسی بھی sector کی اوپر اس کو access کیا جا سکتا ہے has both nonce and counter is an arbitrary number used only once in a cryptographic communication تو ہم ایک دفعہ اس کی value ایک counter کی value use کریں گے دوبارہ اس کو use نہیں کریں گے so that اس کا attack occur نہ ہو سکے addresses security concern related to store data تو اس سے ہمارا جتنا بھی data ہے وہ زیادہ security insure کرے گا summary of the lecture آج کے lecture میں ہم نے multiple encryption اور جس میں two ڈیس یونی use کے جا سکتا اس کو ہم نے دیکھا پھر triple three ڈیس اس کو ہم نے دیکھا کہ سنگل ڈیس کا alternative ایک اچھا ہمیں مل سکتا ہے then اس کے بعد پھر AES وغیرہ totally alternative جو ہیں وہ standards بن گئے پھر ہم نے دیکھا mode of operation کے حوالے سے blocks کے حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں جس میں cbc اور cfb جو block کے لیاز سے ecb cbc یہ دونوں use ہوتے ہیں اور باقی پھر اس کے بعد stream کے اگر ہم communication کرنا چاہتے ہیں bits and stream کی form میں بھی تو cfb ufb ctr xds جو AES میں یوز ہوتا ہے اس کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تو سٹوڈنٹس آج کا lecture یہاں پہ ختم کرتے ہیں نئے lecture میں ایک نئے topics کے ساتھ آئیں گے تب تک اللہ حافظ